السلام علیکم ویورز ڈراما مان ہی ساس ہوں میں کیانے والی اپسور میں آپ دیکھیں گے کہ عروض شایستہ سے کہے گی کہ آپ دونوں ماں کی لڑائی کے بیچ میں تو میرا رشتہ پسکر ہی رہ گیا ہے آخر میرا قصور کیا ہے جو میرے ساتھ سلمان ایسا کر رہا ہے پھر شایستہ کہے گی کہ تم پریشان نہیں ہو اب یہ رشتہ بھی کچھ دن کا ہی رہ گیا ہے بہت جل سلمان بھی تمہیں چھوڑ دے گا اور پھر عروض کو غصہ آجائے گا کہہیے میں رشتے کے پیچھیں کیوں پڑے ہوئے ہیں عروض شایستہ بھی دیکھ رہا ہوگا پھر وہاں پر عروض آجائے گی اور عروض اسے کہے گی کہ میں رشتے سے دور رہیے پھر عروض کہے گا کہ تم بس زبان ہی چلا سکتی ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی پھر عروض کو غصہ آجائے گا کہ عروض اسے ایسا کہہ رہا ہے عروض کہے گی کہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہی ہوں کہ آپ دونوں میری رشتے سے دور رہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا میں آپ کو لاؤسٹ وارننگ دے رہی ہوں پھر عدریس ہنستہ رہے گا عدریس اس کی بات کو سیریس نہیں لے گا پھر عروض مہرین سے بھی کہے گی کہ اب سلمان کو سمجھانا پڑے گا کیونکہ وہ تو اس وقت سلمان اپنی امی اور اپنے ابو کی بات ہی سن رہا ہے اور کسی کی نہیں سن رہا اور پھر عروض عدریس کی دوسری بیوی کا پتہ لگا لے گی کیونکہ عدریس اسے کہتا ہے کہ تم بس زبان ہی چلا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتی جب عروض کا پتہ چل جائے گا کہ عدریس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے وہ اسے گھر لانے میں کامیاب ہو جائے گی اور پھر سب اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کون ہے پھر عروض کہے گی کہ یہ میری گیسٹ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو اس سے ملواتی ہوں اس کے ساتھ بچہ بھی ہوگا پھر عروض شاہستہ سے کہے گی کہ شاہستہ تائمی آپ دیکھئے یہ بھی تائمی ہیں شاہستہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ یہ ایسا کیوں کر رہی ہے پہلے تو اس بات کا یقین نہیں کرے گی